ایک بھائی دوسرے بھائی کا مجبوط سہارا ہوتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جی جان سے لڑتا ہے راجستان میں ہوئے ان اپچناوں میں دوسا کی سیٹ پر کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جنتا کو لگ رہا تھا کہ مانو کروڑی لال مینہ ہی چناؤں لڑ رہے ہیں جبکہ بی جے پی نے ان کے بھائی جگموہن مینہ کو ٹکٹ دیا تھا لیکن کھروڑی لال مینہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن نیتی کو کچھ اور ہی منجور تھا اور دوسا سیٹ سے کھروڑی لال مینہ جگموہن مینہ کے بھائی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا کانگریس کے پرتیاکشی نے محض ان کو تئیس سو ووٹوں سے ہرایا لیکن اس ہار سے جگموہن مینہ نہیں کھروڑی لال مینہ ٹوٹ گئے ہیں بھائی کی ہار کے بعد کھروڑی لال مینہ کا ایک پتر آیا ہے جس میں انہوں نے اپنی پیڑا بتائی ہے ساتھ ہی ان جیچندوں کو بھی سمبودت کیا ہے جنہوں نے ان کے پیٹھ میں چھوڑا گھوپا ہے کھروڑی لال مینہ نے جو پتر لکھا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں پیتالیس سال ہو گئے رازنیتی کے سفر کے دوران سبھی ورگوں کے لیے سنگرش کیا جنہت میں سیکڑوں آندولن کیے ساہس سے لڑا بدلے میں پولیس کے ہاتھوں انگینت چوٹے بھی کھائی تھی لیکن کبھی ہارا نہیں آج بھی بدرہ گھرتے ہیں تو سموچہ بدن کرہ اڑتا ہے میسہ سے لے کر جنتہ کی خاتب درجنوں بار جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رہا سنگرش کی اسی مجبوط نیو اور ششکت دھراتل کے بوتے دوسہ کا اپچناؤ لڑا جنتہ کے آگے سنگرش کی داستہ رکھی گھر گھر جا کر ووٹوں کی بھی بھی مانگی لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا دل نہیں پسی جا بھیتر گھاتی میرے سینے میں وانوں کی ورشا کر دیتے تو میں درد کو سینے میں دوا ساری باتوں کو دفن کر دیتا لیکن انہوں نے میگنات بن کر میرے لکشمن جیسے بھائی پر شکتی کا بان چلا ڈالا چار دشک کے سنگرش سے نہ تو ہتاش ہوں نہ ہی نراش ہوں پراجے نے مجھے سبق اوشش سکایا ہے لیکن وچلت نہیں ہوا ہوں آگے بھی سنگرش کے اسی پت پر بڑھتے رہنے کے لیے کرت سنکلپ ہوں گریب مزدور کسان اور ہر ایک دکھیا کی سیوہ کے ورت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا پرانتو ہردے میں ایک پیڑا اوشش ہے یہ بہت گہری بھی ہے اور پل پرتی پل ستانے والی بھی ہے جس بھائی نے پرچھائی بن کر جیون بھر میرا ساتھ دیا میری ہر پیڑا کا شمن کیا رڈانک کھونے کا موقع آیا تو کچھ جیچندوں کے کارن اس کے رن کو چکا نہیں پایا مجھ میں بس ایک ہی کمی ہے کہ میں چاٹو کاریتا نہیں کرتا اور اسی پرورتی کے چلتے میں نے راز نیتک جیون میں بہت نقصان اٹھایا ہے سو ابھیمانی ہوں جنتہ کی خاطر جان کی باجی لگا سکتا ہوں گیروں میں کہاں دم تھا مجھے تو صدا اپنوں نے ہی مارا ہے کروڑی لال مینا دیکھئے یہ وہ پتر ہے جس میں کروڑی لال مینا کا درد ساف چھلکتا ہے اپنوں کے دوارہ دھوکہ دینی کی بات وہ اس پتر میں کہہ رہے ہیں کیونکہ گیروں میں دم نہیں تھا ایسے میں کروڑی لال مینا جن کی ساکھ دوسا اپ چناؤں میں ٹکی ہوئی تھی ان کے بھائی کو جیت حاصل کروانے کے لیے کروڑی لال مینا نے ہر سمبو جتن بھی کیا خود سی ایم بھجن لال شرما بھی دوسا پہنچتے ہیں اور وشال ریلی میں حصہ لیتے ہیں لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا ایسے میں سات سیٹوں پر ویدھان سبا چناؤں میں بی جے پی نے پانچ سیٹوں پر جیت تو حاصل کر لی ہے لیکن دوسا کا درد وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اس کے ساتھ ہی راجستان کی جنتہ کروڑی لال مینا کے اس دکھ بھرے پتر کو بھی یاد رکھیں گے آپ دیکھتے رہیے دنگری میڈیا میں ہوں لالت ورما